موسیقی نحمده و نسلی و نسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاؤز باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد و آل محمد موزز خواتین و حضرات آج عبیات بہو کی نشست سترہ ہے پارٹ سیونٹین اس میں ہم حرف دال کے ایک سے پانچ تک عبیات کی شرح کریں گے حرف دال کے سولہ عبیات ہیں تو اس کی تین عبیات ایسے ہیں جن میں ایک جیسا ہی موضوع ڈسکس کیا گیا ہے کچھ بدل بدل کے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ پہلے آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو حدیثِ قدسی ہے نہ میں زمین میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں لیکن بندہِ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں یعنی کہ میری سمائی نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں ہے نہ ان کے درمیان میں ہے میری سمائی جو مومن بندہ ہے اس کے دل میں ہے ٹھیک ہے پھر ایک حدیث ہے قلب المومن عرش اللہ تعالی مومن کا دل اللہ تعالی کا عرش ہے مولانا روم یعنی رومی فرماتے ہیں پس بصورتِ عالمِ سغرائی تو پس بمینِ عالمِ کبرا توی شکل سے تو جہانِ سغیر ہے مگر حقیقت میں تو جہانِ کبیر ہے یعنی جسمانی طور پر جو تو نظر آتا ہے یہ چھوٹا سا ایک جہان ہے لیکن تیرے اندر جو جہان ہے کبیر کہتے ہیں بڑے کو وہ بہت بڑا جہان ہے اقبال بھی کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی اپنے اندر ڈوب گوتا لگا اور زندگی کا وہ راز پا لے وہ عابِ حیات حاصل کر لے جس کی تجھے زیادہ ضرورت ہے تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن یعنی آپ فرماتے ہیں کہ تو اپنے من میں گوتا لگا اپنے من میں ڈوب جا اور وہ رازِ حیات یا عابِ حیات پا لے لیکن اس میں تو میرا نہیں بنتا تو میرا کچھ نہیں ہوگا کہ پا یا نہ پا مجھے کوئی فرق نہیں بنتا اپنا بن تیرا ہی فائدہ ہے اس میں ویسے پارٹ سیون جو ہے نا اس میں سالح علائی کے باب میں میں نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم اب شروع کرتے ہیں پہلا بیعت جی دل دریا سمندروں ڈوں گے کون دلاندیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو چودہ تبک دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو جو دل دا میرم ہووے باہو سوئی رب پچھانے ہو دل دریا سمندروں ڈوں گے دل جو ہے باطن جو ہے وہ سمندروں سے بھی گہرا ہے دریاؤں اور سمندروں سے بھی گہرا ہے کون اس بات کو جانتا ہے کون دلاندیاں جانتا ہے کون اس بات کو اس راز کو جانتا ہے دلاندیاں کی جانے جانتا ہے کون اس راز کو جانتا ہے ڈوں گے گہرے سمندر سمندر سے دل یا باطن جو ہے یہ سمندروں اور دریاؤں سے بھی گہرا ہے اس کو اس راز کو کہ دل سمندر اور دریاؤں سے بھی گہرا کون جانتا ہے اب ہم اس کو کر لیتے ہیں با مہاورہ انسان کے دل یا باطن کی گہرا ہے تو دنیا کے تمام دریاؤں اور سمندروں سے زیادہ گہری ہے اور اس گہرائی کو اہل دنیا کیسے جان سکتے ہیں یہ میں نے جو پہلے بیان کی ہے وہ مومن کے بارے میں ہر جگہ بیان ہوں یہ میں تھوڑا سا پڑا ہے کہ میں بندہ مومن کے دل میں سمجھ آ جاتا ہوں بندہ مسلمان نہیں کہا عرش جو اللہ پاک کا مومن کا دل ہے مسلمان کا نہیں ہے تو اس کی پہلے ہوگی انسان کے دل یا باطن کی گہرائی دل سے مراد باطنی ہے یہ دل تو مردہ ہے جس نے انسان کے ساتھ مر جانا ہے اصل میں دل تشبیح ہے باطن کی من دل کو ہی کو کہتے ہیں انسان کے دل یا باطن کی گہرائی تو دنیا کے تمام دریاؤں اور سمندروں سے بھی زیادہ گہری ہے اس گہرائی کو اہلے دنیا کیسے جان سکتے ہیں وچے بیڑے وچے جھےڑے وچے ونج مہانے ہو وچے اندر بیڑے کشتیاں پھر وچے اندر یہ جھےڑے طوفان ونج چپو جس سے کشتی چلاتے ہیں مہانے ملاہ جو کشتی کو چلانے والا ہوتا ہے اندر ہی کشتیاں ہیں اندر ہی طوفان ہیں اندر ہی ملاہ ہے جو چپو سے کشتی چلا رہا ہے اس کا مہنہ تو یہ بنتا ہے لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے جس طرح دریا کے اندر کشتیاں طوفان چپو اور ملاہ ہوتے ہیں اسی طرح عارفین کامل کے دل کے اندر تمام کائنات موجود ہے اس کا بامہاورہ تو یہ bنتا ہے چودہ طبق دلے دے اندر چودہ طبق پنجابی میں کہتے ہیں تمام کائنات کو تمام کائنات کو چودہ طبق کہتے ہیں چودہ طبق روشن ہو گیا محاورہ بھی پنجابی دے چودہ طبق دلے دے اندر تمام کائنات دلے دل کے باطن کے دے کے اندر ہے اندر اندر تمبو وانگن تانے ہو خیمہ تمبو خیمہ وانگن ترہ تانے ہو تمام کائنات دل کے اندر خیمے کی طرح تنی ہوئی ہے اس کا یہ بنتا ہے چودہ طبق تمام کائنات اور تمام عوالم عالم حاویت عالم یہود عالم لہود عالم جبروت عالم ملکوت اور عالم نسود دل کے اندر سمائے ہوئے ہیں اندر ہی ہیں اور انسانی قلب یہ اللہ کا گھر ہے لیکن یہ بات تیشدہ ہے کہ ان حقیقتوں کی پہچان کوئی مرشد کامل ہی کروا سکتا ہے اب آتے ہیں آخری مصرے کی طرح جو دل دا میرم ہوئے جو دل دا کا میرم میرم ہوئے ہوتا ہے سوئی راب پچھانے ہو وہی راب کو پہچانتا ہے جو دل کا میرم ہوتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے با محاورہ یہ ہوگا جب مرشد کے دل کا محرم ہوتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کو پہشان سکتا ہے اور راز حقیقی تک پہنچ سکتا ہے بات یہاں ختم ہو گئی کہ یہ جو اوپر سارے راز اندر ہیں انسان کے اور سب کچھ انسان کے اندر ہے یہ جو کہتے ہیں نا جالی پرواز کی اور میں اڑا اور وہاں چلا کے بکواس کرتے ہیں کوئی نہیں یہ جسم کہیں اڑ کے جا نہیں سکتا کہیں نہیں ہو سکتا اندر یہ سارا کچھ ہے سمجھے نا سب کچھ اندر ہی ہوتا ہے جب اللہ کی ذات اندر ہے سیدھی سی بات ہے اللہ کہتا ہے میں نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوئے ہر چیز کا اپنے گھیرے کائنات پوری میرے گھیرے میں تو پھر باز قتم ہوگی جب اللہ کی ذات اندر آگئی تو ساری کائنات اندر آگئی سمجھا ہی کچھ ہی بیعت کی دل دریا سمنزروں دنگا گوتا مار گواسی ہو جین دریا ونج نوش نہ کیتا ریسی جان پیاسی ہو ہر دم نال اللہ دے رکھن ذکر فکر دے آسی ہو اس مرشد تھی زن بہتر باہو جو پھند فریب لباسی ہو دل دریا پہلے بیعت میں سمندروں ڈونگا دل دریا سمندروں سے گہرہ ہے دل باطن سمندروں سے بھی زیادہ گہرہ ہے گوتا مار گواسی ہو گواسی کہتے ہیں گوتا خور کو گوتا خور طالب مولا کو کہلے گوتا خور اپنا اس کو تلاش کر گوتا مار اور اس چیز کو تلاش کر کہ کتنا گہرہ ہے گہرہی میں سمندروں سے ڈائیو نہیں کرتے لوگ جہیں دریا بنج نوش نہ کیتا جہیں جس نے اچھا ڈونگا گہرہ پہلے مصرے کا ڈونگا گہرہ گوتا گوتا ہی ہوتا ہے گواسی گوتا خور جہیں جس نے دریا بنج جا کر نوش پیا نہیں کیتا نوش نہیں کیتا نوش ہی اردو کا لفظ ہے ریسی جان پیاسی رہے گی اس کی جان پیاسی رہے گی یعنی مرنے کے بعد بھی پیاسی رہے گا اب اوپر والے کا بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگا گوتا مار گواسی ہو دل دریا سمندر سے گہرہ ہے اے گوتا خور گوتا لگا اور دیکھ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا دل یا باطن تو دریاوں سمندروں سے بھی گہرہ ہے اور اس کی گرائی تک پہنچنے کی صحیح اور جدو جہد کر کیونکہ یہاں ہی دریائے وحدت ہے جین دریائے وانج نوش نہ کیتا جس نے دریائے وانج جا کر نوش نوش نہ کیتا کیتا کیا جس نے جا کر دریائے نوش نہ کیا رہی سی رہے گی جان پیاسی پیاسی اس کی جان اس کی اندر سے وہ پیاسا ہی رہے گا بامحاورہ ترجمہ اگر تو انہیں دریائے وحدت کو نوش کرنے میں نکام رہا اگر تو دریائے وحدت کو نوش کرنے میں نکام رہا تو تیری ذات ہمیشہ دیدار حق طالع ہمیشہ دیدار حق طالع کی پیاسی رہے گی ہر دم نال اللہ دے رکھنے ہر دم ہر لمحہ ہر سانس دم سانس کو بھی کہتے ہیں اور لمحہ کو بھی کہتے ہیں نال کے ساتھ اللہ دے کے رکھن ہر لمحہ وہ اللہ کے ساتھ رکھتے ہیں ذکر فکر دے آسی ہو ذکر اور تفکر کے امیدوار آس رکھنے والے ہر دم اپنا ہر لمحہ ہر سانس اللہ کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں یہ کیا با محاورہ ترجمہ ہوگا جی ہمیشہ ذکر اور تصور اسمیل عزت کے ساتھ دیدار یار کی فکر اور پریشانی میں ہلکان رہ ترستہ رہ کوشش کر تڑپتہ رہ دیدار یار کی فکر اور پریشانی میں تڑپتہ رہ سسکتہ رہ لیکن اس راہ پر چلنے سے پہلے مرشد کامل اکمل کو تلاش کر کے اس کی غلامی اختیار کر کیونکہ دیدار حق تعالیٰ کی مندل تک وہی پہنچا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس مرشد تھی ذن بہتر باہو اس مرشد تھی سے ذن عورت بہتر بہتر اس مرشد سے عورت بہتر ہے جو فند فریب لباسی ہو فند مکر فریب فریب ہوتا ہے لباسی دھوکہ فریبی اس مرشد سے تو وہ عورت بہتر ہے جو مکرو فریب سے یہاں وہ مراد ہے فیشہ عورت جو مکرو فریب سے کچھ دے تو دیتی ہے فیشہ عورت بہتر ہے جو پیسے لے کر کچھ دے تو دیتی ہے ناکس یا ناکس مرشد کا ذکر ہے اس مرشد سے ذن بہتر یہاں آپ فرما رہے ہیں کہیں ناکس مرشد کے ہتھے نہ چڑ جانا کیونکہ وہ تو طالبوں کو صرف باتوں سے بہلائے رکھتے ہیں انہیں کے پاس دینے کو جھوٹے باتوں کے سواہ کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ خود اندر سے خالی ہوتے ہیں ان سے بہتر تو وہ عورت ہے جو مکار اور دھوکھے باز ہونے کے باوجود کم از کم اپنے چالنے والوں کی خواہشات کی تسکین کا سمان تو کر دیتی ہے پورے بیعت کا کیا مطلب ہوا کہ اپنے اندر سے اللہ پاک کی ذات کو تلاش کر اور اگر نہ تلاش کیا تو تو پیاسا رہے گا اور یہ پیاس تو تری قبر سے لے کر قیامت تک قیامت کے دن تک رہے گی دوسرا شروع ہوتا ہے دوسرا مصرہ جو لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کو ہر لمحے یاد رکھتے ہیں اور فکر میں رہتے ہیں اور آس میں رہتے ہیں آس سمجھتے ہیں امید میں رہتے ہیں امید زیادہ بہتر لفظ ہے امید میں رہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم پہ کرم کرے گا ہمیں پہنچا دے گا لیکن وہ پھر تنبیہ کرتے ہیں کسی ایسے مرشد کے ہاتھ نہ چڑھ جانا اس سے تو وہ عورت بہتر ہوتی ہے جو تسکین کا سمان کر دیتی پیسے لے کے ویسے میں نے با محاورہ بھی ترجمہ کر دیا ہے لفظی ترجمہ بھی کر دیا ہے کیونکہ با محاورہ ترجمہ کی فرمیش چار پانچ جگہ سے آئیے ساتھ ساتھ کیا کر ہمیں لفظی کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے کیا کریں دل دریا خواجہ دیاں لے رہاں گمہن گھیر ہزاراں ہو رین دلیلہ وچ فکر دے بے حد بے شماراں ہو ایک پردیسی دوجہ نیو لگیا تریہ پہ سمجھی دیاں ماراں ہو حسن کھیڈن سب بلے اببہ ہو جد عشق چنگائیاں داراں ہو دل دریا خواجہ دیاں لے رہاں یہ خواجہ سے مراد حضرت خیضر علیہ السلام لیا گیا ہے حضرت خیضر علیہ السلام چونکہ نظر نہیں آتے تو کسی کسی جس کو طلب ہوتی ہے اس کو راستہ دکھانے کے لئے نظر آتے ہیں تو یہاں ہم لیں گے اللہ پاک ازاراں ٹھیک ہے گمہن گیر ہزاراں ہو کہ اللہ پاک ازاراں لہرہ گمہن گیر بھور بھور ویرل پول ویرل پول انگریزی میں کہتے ہیں جیسے وہ بن جاتا ہے نا ٹویسٹر پکڑتا ہے چلے ایسے پانی میں ایسے بن جاتا ہے ایسے گم بن کے جو بھی چیز ہے اس کو جہاز تک اس میں گم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اسے انگلیز میں ویرل پول کہتے ہیں اردو میں بھمبر کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں دل دریاء اللہ تعالیٰ کی وہاں دریائے وعدت میں لہر موجز ہمارے اندر دریائے وعدت ہے اس میں لہر موجز ہنہیں اس میں ہزاروں بھور ہے ہزاروں ویرن پول ہیں کئی وہاں کشتی میں گم کر گئے ہیں رین دلیلہ میں فکر دے رہتے ہیں دلیل دلیل ہوتی ہے کہ نیت تو ہوتی ہے نا اسی وقت نیت کی اور نیت لیا ایک نیت ہوتی دلیل میں نے یہ کام کرنا ہے اللہ پاک کی میربانی سے دلیل بنا لیتا ہے یہ رہے فکر میں اللہ پاک اس کی دلیل کو کامجابی کر دیتا ہے اگر وہ سچا ازماتا ہے ٹھیک ٹھیک ازمانے کے بعد اس کو کامجابی کر دیتا ہے اسے دلیل کہتے ہیں حضرت سلطان بھاو نے اپنی فارسی کتبیں کسرت کے ساتھ اس لفظ کو استعمال کیا ہے رین دلیل وچ فکر دے بے حد بے شمارہ وہ دلیلوں اور تفکر کے اندر رین دلیل دلیل وچ اندر فکر تفکر دے کے بے حد بے حد بے شمارہ بے شمار وہ جو لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ دلیلوں اور فکر میں رہتے ہیں بے شمار دلیلوں اور فکر میں رہتے ہیں بے حد بے شمار فکر اور دلیل میں رہتے ہیں ہم اس کو کرتے ہیں جی پہلے مصرے کا دل دریا خواجہ گممن گیر ہزارہ ہوں دل دریا خواجہ گممن گیر بمر ہزارہ ہزاروں اس کا جو بنتا ہے با محاورہ ترجم پہلے مصرے کا دل سمندر سے زیادہ وسیع ہے اور اس میں مارفت اللہی کی لہریں ہر وقت موزن رہتی ہیں لیکن بمر بمر سے لیکن وہاں خناس وساوس اور نفس کے بمر بھی ہیں ویرل پولز بھی ہیں ویرل پولز زندہ جی ریند دلیلہ ویچ فکر بے حد بے شمار بے شمار بے حد دلیلوں اور فکر میں رہتے ہیں طالب مولا حق کی دلیلوں تفکر کے ذریعے ان بھبروں سے نکل جاتے ہیں ان ویرل پولز سے نکل جاتے ہیں اللہ کی اطاع سے وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اس سے نکلنا ہے ہم نے وہاں آگے جانا فکر کرتے ہیں کس طرح بچنا ہے کوشش کرتے ہیں وہ اس سے نکل جاتے ہیں حق کی دلیلوں حق اللہ تعالی حق کی دلیلوں صادق دلیلوں صادق دلیلوں اور تفکر کے ذریعے ان بھمروں یعنی ویرل پولز سے نکل جاتے ہیں ان میں گم نہیں ہو جاتے ہزارہ ہزار طالب رہ گئے منزل تک نہ پہنچ سکے حضرت سلطان بھو گال بھول اللہ دا کلام میں فرماتا ہیک پردیسی دوجہ نیو لگ گیا دوجہ دوسرا نیو عشق لگ گیا تریہ تیسرا بے سمجی دیا مار رہا ہوں تیسرا بے سمجی سمجھ ہوئی کوئی نہیں بے سمجی دا خمیازہ بگترا ہوں تریہ تیسرا بے سمجی نہ سمجی مار خمیازہ مار بیسے اور بھی کچھ ترجمہ کر دے ایک تو میں اس عالم فانی میں پردیسی ہوں یہ میں پہلے بھی بیان کر چکھ ہمار اصل وطن وہ ہے جہاں سے ہم آئے ہیں ہکاں بطا وچ فاسے ہک لا مکان مکان آس ہکاں بطا وچ فاسے ہوں ہم وہاں کے رہنے والے ہیں وہاں سے آئیے ہمارا پردیس ہے ٹھیک ہے ہم پردیسی ہیں دو جا عشق لگ گیا دوسرا ہمیں عشق لگ گیا ایک پردیسی ہیں دوسرا عشق لگ گیا پردیس کا تو آپ کو پتا ہے شاء اللہ مسافر کوئی نہیں تھی بے کخ جنا تو بھارے ہو تو ایک تو ہم پردیس میں ہیں دوسرا ہمیں عشق لگ گیا ہے اور تیسری ہمیں سمجھ نہیں آرہی اس را کی ایک تو اس عالم فانی میں پردیس ہیں دوسرا حق تعالیٰ کے عشق رسم و رواج سے نا واقف ہے یہ اس کا بامہ ورہ تجربہ ایک تو اس عالم فانی میں پردیس ہیں دوسرا حق تعالیٰ کے یا اللہ تعالیٰ کے عشق میں مبتلا ہو گئے ہیں تیسری پریشانی یہ ہے کہ اس رائے عشق جو ہے عشقی راہ جو ہے اس کے رسم و رواج سے بھی واقف نہیں ہے حسن کھیڈن سا بھولیا باہو حسن خوشی ہنسنا کھیڈن کھیل نا دنیا ایک کھیل ہے حسن کھیڈن سب 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 بھولیا بھول گیا باہو جد جب عشق عشق چنگائیاں دھارا ہو جب عشق نے اپنی گرفت میں جب عشق کی گرفت میں آیا ویسے دھارا وہ بھینس کی بھی لیتے ہیں نیچے بیٹھ کے وہ دھارا وہ بھی ہوتی چنگائیاں وہ چنگانا ہوتا ہے ٹھیک اب بھینس کا یا گائے کا بچھڑا تو اس کو بھی دھارے چنگائی جاتے پنجابی میں اس کو یہ کہتے لیکن یہ اس کا مطلب ہے عشق سب بھولیا ہسنا خوش رہنا کھیلنا موج مستی کرنا سب بھول گیا جد عشق نے پکڑ لیا جب عشق لگ گیا یہ اس کا ہے لفظی ترجمہ باماورہ ہے جب سے عشق نے میرے دل کو گریفت میں لیا ہے جب سے عشق نے میرے دل کو پکڑ میں لیا ہے گریفت کہتے ہیں جو وہ پکڑ جو بہت سخت ہو چھوڑائی نہ جا سکتے ہیں وہ پکڑ جو چھوڑانی مشکل ہو جب سے عشق نے میرے دل کو گریفت میں لیا ہے میں نے دنیا کی رنگینیوں اور خواہ شاتے نفس اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کھر لی ہے قرآن کی ایک آیت بھی ہے کہ دنیا تو ایک کھیل تماشا ہے یہ قرآن کی آیت ہے دنیا تو ایک کھیل تماشا ہے تو اب جانتے ہیں کھیل تماشا تو نکلی ہوتا ہے اچھا یہاں وہ تین جو میں بیعت شروع میں ذکر کی تھے ایک ہی بتا کے وہ تین یہ تھے ٹھیک دلے وچ دل جو آنکھیں سو دل دور دلیلوں ہو دل دا دور اگوہا کریے کسرت کنوں کلیلوں ہو قلب کمال جمالوں جسموں جوہر جا جلیلوں ہو قبلہ قلب منور ہویا باہو خلوت خاص خلیلوں ہو دلے وچ دل کی اندر باطن کے اندر دلے وچ دل دل کے اندر باطن کے اندر جو آنکھیں کہتا ہے آنکھیں کہتا ہے سو ایسا دل یا باطن دور دلیلوں سے سوچوں سے دور ہے اصل میں یہ ہے کہ جب باطن ماسواللہ سے پاک ہو گیا اس کی یہ بات ہو رہی ہے بڑا مشکل یہ ہے جو تو اپنے دل کے اندر خود کو ذکر کرنے والا بتاتا ہے کہ میرا دل ذکر کرتا ہے ایسا دل سوچوں سے بھی بہت دور ہے دلیل کہلیں سوچوں کہلیں ایسا دل تو سوچوں سے دلیلوں سے یہاں مراج سوچیں لیا گیا ایسا دل تو سوچوں سے بھی بہت دور دلیل سوچ ہوتی ہے آپ کبھی دلیل بناتے ہیں تو ہر وقت اس کے بارے میں دل میں سوچتے رہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ دلیل بنائی ہے کہ میں نے فرض کریں یہاں کوئی بذوگ خانے بنانے ہے اس کے بارے میں دل میں ہمیشہ سوچتے رہتے کیسے بناؤں کیسے بناؤں کیسے بناؤں تو یہ چلتا رہتا ہے تو اصل اور بار محاورہ ترجمہ اس کا یہ ہے تو دعویٰ کرتا ہے کہ تیرا دل یا باطن بدار ہو چکا ہے لیکن یاد رکھ یہ مقام ابھی بہت دور ہے دل دا دور اگوہاں کریے دل دا باطن کا دل کا دور 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 اگوہاں اور آگے کریے کریے کریں اور آگے کریں یعنی جو میرا دل دور کر رہا ہے اس کو اور آگے کریں کسرز کنوں کلیلوں کسرز یادہ کنوں سے کلیلوں کلیل 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 تھوڑا کلیل نہیں ہوتا تھوڑا دل کا دور عالم اسباب کی کسرز سے کلیل کی جانب اور کلیل کی جانب سے وعدت کی طرف بڑھنا چاہیے دل دا دور اگوہاں کریے کریے اور آگے دل دا دور دل باطن کو اور آگے کریے کسرت 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 کس کو کہتے ہیں کسرت یہ ہے جو کسرت پھیلی ہوئی ہے دنیا میں کسرت کنوں کسرت سے کلیل کی طرف وعدت کی طرف دل کا دور عالم اسباب کی کسرت سے کلیل کی جانب اور کلیل کی جانب سے وعدت کی طرف بڑھنا چاہیے اس کا یہ ہے کلب کمال کلب دل کمال کمال کسی کمال ہو جانا جمال 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 جسم جسم جہر ظاہر جہر کا کسی چیز کا جہر جا مرتبہ شان جلیل رب جلیل ٹھیک ہے کلب جسم کے کمال اور جمال کا جہر ہے یعنی انسان کا جو باطن ہے جسموں کے کمال اور جمال کا جہر ہے رب جلیل کا گھار ہے اور اس کے انوار تو جلیات کے نزول کی جگہ ہے اب اندر کی بات پھر شروع ہوگی یعنی یعنی باطن جو ہے کلب دل کو کہتے نا عربی میں کلب کہتے ہیں فارسی میں من کہتے ہیں اردو میں دل کہتے ہیں جو بھی لے لیں آپ باطن جو ہے نا یہ کلب یا باطن یا دل یا من جو بھی ہے جسموں کے کمال اور جمال کا جہر ہے جب جسم کمال پر پہنچ تا ہے تو اللہ کی طرف ہی آتا ہے نا انسان پہلے ذاری طور پہ جسموں کے کمال اور جمال کا جہر ہے رب جلیل کا گھر رب جلیل اب کا گھر اور اس کے انوار اور تجلیات کے نزول کی جگہ ہے اس کے انوار اور تجلیات ہوں اس کی طرف سے کوئی الہام ہو کچھ بھی ہو انسان کے وہ یہیں اندر ہی نزول ہوتا ہے باہر کہیں نازل نہیں ہوتا قبلہ قلب منور ہو یار منور مطلب منور اردو کا لفظ ایسے کر دیتے میں اس کا روشن ہوا خلوت خلوت ہی ہوتی خلوت جلوت خلوت تنہائی میں رہنا جلوت لوگوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ تعالیٰ اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ محبت اور آپ صلی اللہ کے انوار برکات نے میرے دل کو خلوت گاہ بنا لیا ہے اس سے میرا دل منور ہو گوشہ نشین تو نہیں کہتے وہ تو ہر کے دل میں جانا ہوتا ہے گوشہ نشین تو وہ ایک جگہ بیٹھ جا کہیں نہ جا سکے وہ تو ہر جگہ موجود ہے تو میرے دل کو خلوت گاہ بنا لیا ہے جس سے میرا دل روشن ہو کر منور ہو اردو کا مشکل ترین لفظ آقا پاک کی حقیقت جو ہے اس سے مجھے آشنا ہی حاصل ہو گئی ہے آپ نے فرمایا تھا میری حقیقت میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو یہ کہہ رہے ہیں مجھے الحضور کی حقیقت سے آشنا ہی ہو گئی ہے اب تو ہو سکتی ہے نا اس وقت تو آپ بشری بشری وجود کے ساتھ کوڑوں موں کاڑا چنگا جے کوئی اس نو جانے ہو موں کاڑا دل اچھا ہو تا دل یار پچھانے ہو اے دل یار دے پچھے ہو مطان یار بھی کدی پچھانے ہو سی آلم چھوڑ مسیطان نٹھے با ہو جد لگے نہیں دل ٹکانے ہو دل کاڑے کوڑوں یعنی دل سیاہ دل سے موں سیاہ بیتر ہے چنگا بیتر ہے دل کاڑے سیاہ کوڑوں سے موں موں ہوتا ہے اردو میں بھی چنگا بیتر ہے یہ کوئی اگر کوئی اس نو کو جانتا ہے اب اس کا با مہابرہ ترجمہ یہ ہے انسان کو باطن میں برا اور شکی و منافر اور بد کردار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایسے انسان کے بدلنے کے مواقع بہت کام ہوتے ہیں یہ اس کا ترجمہ ہے کہ دل جڑھا نہ دلوں منافق نہ ہوئے دلوں گندہ نہ ہوئے دلوں پیڑا نہ ہوئے دلوں برا نہ ہوئے مو جڑھا نہ ہوئے مو دی کوئی فکر نہیں کالا ہوئے حضرت بلال ابشیدہ کالا ہی سی نا دل تا نور تر روشن سی حضرت بلال کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ چیرہ تو ان کا سیاہ ہی تھا لیکن دل تو نور کی تر روشن تھا اس ہی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دل کالا نہیں ہونا چاہیے مو کالا بہتر اگر کوئی اس کو جانتا ہے کوئی جانتا ہے تو ورنہ کئیوں کے دل کالے ہوتے ہیں اہل دنیا کے اکثر دل کالے ہی ہوتے ہیں ہر لمحے چکر دینے میں مصروف ہوتے ہیں لیکن انہوں نے پتا نہیں ہوتا جانتے نہیں ہوتے اس کا بامعورہ ترجمہ بنتا ہے انسان کو باطن میں بورا بد کردار شقی منافق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایسے انسان کے بدلنے کے مواقع بہت کام ہوتے ہیں ایسا انسان بدل نہیں سکتا مو کالا دل اچھا ہو مو کالا دل اچھا ہو 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 ہونا چاہیے تا تو دل یار مرشد پچانے ہو تو ہی دل مرشد کو پچانتا ہے مو کالا ہو بھی شک سیاہ ہو بھی شک لیکن دل اچھا ہو تو ہی دل مرشد کو پچانتا ہے یار کو پچانتا ہے اب یار میں مکسنگ ہو جاتی ہے یار مرشد کو بھی کہلو اللہ کو بھی کہلو حضور کو بھی کہلو مکسنگ ہو جاتی ہے ہاں اگر انسان صرف زاری طور پر برا ہو تو کبھی نہ کبھی رائے حق پر آ جاتا ہے کیونکہ وہ دل سے برا نہیں ہوتا یہ مو کالا دل اچھا ہو تا دل یار از کا بامحاورہ یہ ہے اگر انسان صرف زاری طور پر برا ہو تو کبھی نہ کبھی رائے حق پر آ جاتا ہے اور اپنے یار کو پہچان لیتا ہے کیونکہ وہ دل سے برا نہیں ہوتا اپنے مرس یعنی جس کے پاس جانا ہوتا ہے حدایت کے لئے اس کو پہچان لیتا ایسے طالبیں مولای ہوتے ہیں باقی سب ڈراما اے دل یار دے پیچھے ہوئے یہ دل یار مرشد دے کے پیچھے 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 ہوئے چلے مطا اگر یار مرشد وی بھی کدھی کبھی پچھانے پہچانے ہو یہ دل اگر دل اچھا ہے تو یہ دل یار کے پیچھے پیچھے چلتا جائے ہو سکتا ہے کبھی ہمارا یار بھی ہمیں پہچان لے پاک اور صاف دل محبوب کی پہچان اور معرفت اصل کرتا ہے ایسا دل رکھنے والا طالب استقامت کے ساتھ مرشد کامل کے دامن سے وہ بستہ رہتا ہے کہ شاید کبھی دریائے رحمت الہی جوش میں آ کر اس پر میربانی کر دے پچانے تو مراد اس پر میربانی کر دے نگاہ ڈال دے میربانی کر دے میں دوبارہ ایک وار با محابرہ کر دیتا ہوں پاک اور صاف دل محبوب کی پہچان اور معرفت حاصل کرتا ہے ایسا دل رکھنے والا طالب استقامت کے ساتھ مرشد کامل کے دامن سے بستہ رہتا ہے کہ شاید کبھی دریائے رحمت الہی جوش میں آ کر اس پر میربانی کر دے یا مہر دی نظر کر دے پنجابی میں مہر دی نظر کر دے سی عالم چھوڑ مسیطہ نٹھے باہو جد لگے نے دل ٹکانے ہو سی سینکڑوں عالم 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 ہی ہوتے ہیں چھوڑ مسیطہ مسیطہ مسجدیں باگ گئے جد جب لگے نے نہیں دل ٹکانے ٹکانے ہو سینکڑوں عالم مسجدیں چھوڑ کر مسجد میں زودہ ریاضت کر رہے تھے مسجدیں چھوڑ کر باگ گئے جب ان کے دل ٹکانے نہیں لگے ٹھیک ہے اس کا جو با مہاورہ ہے وہ یہ ہے سینکڑوں عالم جو مارفت الہی کے حصول کے لیے مسجد میں زودہ ریاضت میں مصروف تھے لیکن کامیاب نہ ہو سکے پھر جیسے ہی عشق نے ان کے دل میں دیرہ جمایا تو مسجد چھوڑ کر کسی عارف کے در پر سجدہ ریز ہو گئے سمجھ آئی نہیں سہ عالم چھوڑ مسیطہ نٹھے باہو جد لگے نہیں دل ٹکانے سینکڑوں عالم مسجدیں چھوڑ کر بھاگ گئے جب ان کے دل کو ٹکانے نہیں لگے مطلب ٹھکانے نہیں لگے ٹکانے نہیں لگے کوئی گالے ایک ہی بات ہے کہ ان کو وہ نہیں مل سکا جس کے لئے وہ بیٹھے ہوئے تھے مسجدوں میں تو اس کا جو سینکڑوں عالم جو اللہ پاکی معرفت کے حصول کے لئے مسجد میں زود و ریاضت میں مصروف تھے لیکن کامجاب نہ ہو سکے پھر جیسے ہی عشق نے ان کے دل میں ڈیرہ جمایا عشق نے آ پکڑا کہیں سے عشق نے آ پکڑا تو مسجد چھوڑ کر کسی عارف کے در پر سجدہ ریز ہو گئے مولانا رومی اس کی سب سے بڑی مثال ہیں